بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات اپنی بیماری میں پڑے پھر فوت ہو گیا تو اسے آگ نہیں چھوے گی کلمات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ اکیلہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے نہیں کوئی شریک اس کا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور نہیں ہے گناہ سے بچنے کی حمد اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ